اعوذ باللہم نشیطان واجیم بسم اللہ وقمان وحیم اسلام ویکم ویورز ایم سین ابرشیدین ویلکم تو مائی چینل سٹوڈنٹس آج ہم نے زوب 510 کا لیکچہ نمبر 189 ہے پلاننگ اے پاسٹر سسٹم ٹھیک ہے پلاننگ کرنی ہے پاسٹر سسٹم کی اس کے حالے سے جو ہے یہ کچھ انفارمیشن اور رسورسز ہیں تو اس میں رسورسز یہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جس جگہ پہ پاسٹر بنانا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے سوائل کا سروی کرنا ہے اور اس کا میپ بنانا ہے زمین کا کس ایریہ سے لے کر کتنے ایریہ تاک آپ نے اس کا پاسٹر بنانا ہے میپ بنا لیں اس کا نقشہ ایک بنا لیں سوائل کا بیلٹی اسیسمنٹ کی جنی سوائل جو ہے اس جگہ کی جہاں پر آپ پاسٹر بنا لیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہاں پر اس طرح کے پاسٹر جو ہے وہ منٹین کر سکیں ایریل فارم میپ ٹھیک ہے اور اس کے ایک تو ہم نے زمینی سوائل کا میپ بنانے اس کے اوپر کہاں کہاں پر کون کون سی ویڈیٹیشن کرنی ہے یہ ایریل فارم میپ ہوگا واکنگ دی فارم اور فارم کے اندر کہیں واکنگ کی جو پیپلز آتے ہیں ان کی بھی جو واکنگ کی جو ہے فارم ہے اس کی کس طرح آپ لوگوں نے جو ہے مینجمیٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے یہ سائے چیزیں آتی ہیں نیکسٹک اسسٹینٹ تو اس میں کوپروٹیو ہے جو ہے ایکسٹینشن جائے جو بڑے بڑے پاسچرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل بھی جو کمپنیاں اور انجنسیاں یہ ہیلپ کرتے ہیں اس میں اسسٹینٹ کرتے ہیں بنانے میں تو اس میں دو طرح کی جنسیاں ایک این آر سی ایس این آر سی ایس جو ہے یہ سٹینڈ فار ہے جانی کے نیچرل این فار نیچرل اور فار ریسورسیز ہے انڈ کنزرویشن سروائسیز ٹھیک ہے تو یہ این آر سی ایس ٹین فار نیچرل ریسورسیز کنور کنزرویشن سروائس اور جو ایس اے یہ بھی جو ہے ایک آپ کے علیکے ایجنسی ہے اس کا نام ہے فائننشنل سروائسیز اتھارٹی تو یہ دونوں انڈیپنڈنٹ ہیں اور یونیٹی سٹیٹیڈ میں یہ ہے تو اس طرح یہ ملکہ ان کے ساتھ ہم لوگ ان کے سسٹینٹ سے کام ہو سکتا ہے فارمنگ سپلائی کمپنیز یہ والی جو ہے یہ فارمنگ جو ہے کمپنیز جو ہمیں سپلائی کرتی ہیں اچھا بہت شارٹ سا کوسٹن آئی انزی سا کہ ٹائپس کتنی ہے پاسٹر کی تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اینیمالز ایک ہوتا ہے فیسٹ فیلہ ہے کہ کانٹینیوز گریزنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہم نے ایک ڈیوریشن بنا لینا کہ فلان جگہ پہ تھی کہ فلان فاسٹر پہ فلان جگہ پہ جہاں پر زیادہ گرینوری ہے آپ نے وہاں پر گنتی کر کے اینیمالز کی وہاں پہ رکھ دینا اور ایک ڈیوریشن ہے ٹائم کا یعنی اگر تین سے لے کے چار بجے تک یا تین بجے تک یا پانچ بجے تک ٹھیک ہے ایک سے تین چار سے پانچ سے ساتھ کیو ڈیوریشن ٹائم کا رکھ لیں گے کہ اس ٹائم تک ہم نے وہاں پہ گریزنگ کرنے کے لیے اینیمالز کو چھوڑ دینا ہے تو اینیمالز آفن ڈو ویل اندیس سسٹم سنس دی آرالاو اس میں اینیمالز کو ہم نے کسی ایک جگہ پہ کنفائن نہیں کرنا ایک جگہ جو ہوتی ہے نا بڑی سی وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ اینیمالز اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے پلانٹس آر آفن آور گریزن اندر گریزن ڈیس سسٹم اس کا نقصان کیا ہے کانٹینیوز گریزنگ کانٹینیوز پاسچر کا کہ اس میں زیادہ جو ہے آور گریزنگ ہو جاتی ہے یا اندر گریزنگ ہو جاتی ہے تو یہ اس میں مکس اینیمالز جو ہیں وہ ہم کانٹینیوزلی سینڈ کر دیتے ہیں یہ بہت جو ہے آسانس ہے نیکسٹ ہے بیسک ٹائپ آف پاسچر میں روٹیشنل روٹیشنل میں کیا ہوتا ہے اینیمالز آر لاؤڈ ٹو گریز فار آنلی لیمٹیڈ پریئیٹ آف ٹائم ان اینیمالز آر موفڈ وین اگزیسٹنگ فوریج اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے ایک بڑا ایریا رکھ لینا ہے ٹھیک ہے پورے پاسچر میں اس کو نہیں بھیجنا ہے درمیان میں ہم نے ایک یہ کہہ لے کہ دیوار بنا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر رکاوٹ رکھ دینی ہے اور ایک طرف پاسچر کے ہم نے اس کو اللہ کر دینا کہ تم یہاں جاؤ اور یہاں پر جتنا بھی پاسچر جو ہے پاسچر کے اندر گریزنگ کی لیے آوائیلیبل گرین ایریا وہ آپ کر سکتے ہو پھر جب تک وہاں پہ فوریج جو ہوتا ہے وہ اوپر اوپر سے جتنا ریموو نہ ہو چکا ہوتا تک یہ کیا ہوتا ہے کہ گریزنگ کرتی رہتیں گے انٹینسٹیو روٹیشنل گریزنگ سسٹم یہ جو روٹیشنل سسٹم ہے اس کا نام ہے انٹینسیو روٹیشنل گریزنگ سسٹم ہے سب ڈوائیلیز پاسچر انٹو پیر ڈاکس ان یوز ہائی سٹاکنگ ریٹس دیر اینیمالز آ فورس تو ایٹ اس میں کیا کیا جاتا ہے یہاں پر میں نے ایک پکچر نیچے لگائی ہوگی شاید وہ آپ کو یہاں پہ نظر آجائے اس میں کیا میں چیز سمجھا رہی ہوں چلے میں یہاں پر اپنی پکچرز خود بنا کے اس کی دکھاتی ہوں روٹیشنل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا اس طرح بنا ہوتا ہے آپ کا ایریا پاسچر کا اس میں آپ اس طرح کر کے الگ الگ یہاں پہ دیوارے بنا دیں گے ٹھیک ہے اور ہر جو پارٹ ہے اس میں مختلف اقسام، اینیمالز رکھ دیں گے اس پارٹ والے اینیمالز کو ادھر نہیں جانے دینا اس والے کو ادھر نہیں جانے دینا تو یہ جو درمیان میں ہے یہ سب ڈوائیڈ ہے یہ سب کیا ہوا ہے انٹرنٹسی سسٹم کیا ہوا ہے ہم نے اندر سے سب ڈوائیڈ کیا ہوا ہے اس میں ان دیواروں کو ہم کہتے ہیں پیڈ آکس ٹھیک ہے یہ دیوارے جو ہوتی ہیں یہ اس طرح بنائی جاتی ہیں اس طرح کارک کے درمیان میں درمیان میں سراک بھی ہوتا ہے ان دیواروں کے پیڈاکس ہوتے گا اور یوز ہائی سٹاکنگ ان کے اندر ریٹ یعنی بڑے بڑے انلیمت بھی اس میں رکھے جاتے ہیں جیسے کہ ہورسیز ہیں وہ ان کے لیے یہ پیڈاکس بنائی جاتے ہیں تو یہ اس طرح روٹیشنل سسٹم کلاتا ہے جس میں مین جو پاسچرز ہے وہ ڈیفرنٹ اقسام کی جو ہوتی ہیں نا پیڈاکس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پاسچرز میں چینج کر کے اس کا گریزنگ کروا جاتی ہیں یہ دس سسٹم موسٹ ایفیشنٹ کون سا گریزنگ کا سسٹم موسٹ ایفیشنٹ ہے روٹیشنل یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں وقت جو ہے وہ بھی بچا ہوتا ہے اور ایک خاص لیمٹ تاک جو انیمالز ہیں نا سپیس کے حوالے سے رکھی جاتے ہیں ناکس نیٹ ڈیفریڈ گریزنگ فوریج آلاوڈ ٹو اکوملیٹ اینے پاسچر فار گریزنگ ایٹل لیٹر ڈیفریڈ گریزنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے پاسچر لیا اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے پہلے اکوملیٹ کر لیں ہم لوگ سارا گریس اور گریری کو جب گریری اکوملیٹ ہو جائے گی کٹھی ہو جائے گی پھر ہم کیا کہیں گے گریزنگ کو بعد میں اس کے کسی دیٹ رکھ لیں گے کہ پناہ دن ہم نے پناہ جگہ پر اس کی جو ہے گریزنگ کروانی ہے سٹاک سٹاک پائل ٹال فیکسیز این اگزامپل یہ بھی اس کے ایک اگزامپل ہے جس میں یہ روٹیشنل گریزنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مین تھا ٹھیک ہے جو آپ نے اوپر پڑھا ہے مین ایک پاسچر ہے جس کے ہم نے چار حصے کی ہوئے ہیں اب اینیماز ایک ریجن میں کنفائنڈ رہتے ہیں دوسروں میں اس کو نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ اس طرح کیا ہوگا کہ سارے ریجن کی جو سوائل ہے وہ خراب نہیں ہوگی ایسائی جن کی گنری اکٹھی خراب نہیں ہوگی فوریج بھی ختم نہیں ہوگا یہ انٹینسی ورس اور روٹیشنل گریم میں آپ دیکھنے کی بہت زیادہ ایک ہائی لیول کے بڑے جانوار رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکس ہے کہ ہمارے پاس پاسٹر سٹریپ گریزنگ کیا ہوتی ہے ہائی سٹاکنگ ریٹ آف اینیماز آر پوٹ انٹو ای پاسٹر فائر لیمٹی پیریڈ کے لیے رکھتے ہیں زیادہ پیریڈ ٹائم کے لیے ہم نہیں رکھ سکتے ہم کوئی بھی ایک اینیمال سپیشیز رکھتے ہیں جیسے پیٹر نپس اور سمر گریز کے لیے ہم کوئی ایک خاص ہے ان میں جو ہے یہ وہاں پر پاسٹر میں وائلیبل ہوں گی اور وہاں پر ہم اینیماز اپنا چھوڑ سکتے ہیں سٹریپ گریز میں آپ دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی یہاں پر آپ کو پکچرز میں جو ہے نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ پورا ایک سٹاک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو پریویس لی گریز ٹپے ڈاک ہے یہ جہاں پر میں بنا رہی ہوں یہ دونوں اینیمال پہلے اس میں تھے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پر ایک جو ہوتی ہے نا برکی جو بارڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر رام راکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انیمال اس ریجن میں رہتے ہیں جب یہ اس ریجن میں سارا جو بھی گریروی ہوتی ہے گریز ہوتا ہے دیں گے جیسے جیسے وہ بارڈ کو آگے کے کرتے جائیں گے تو یہ ایک تقنیک ہے جس میں بڑکی مال کا جو بڑکی جو باڈ ہوتی ہیں پ Vernی لی والی وہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جو کافی چارہ ہوتا ہے وہ ایک ریجن میں مقتص کر دیا جائے پھر ہم بار کو آگے بڑھائے جاتے ہیں اور اینیمز کو بھی نیکسٹ میں سینڈ کرے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کو گریزنگ کو گریزنگ جو ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں ٹو یا ٹو سے زیادہ سپیشیسک لائف سٹاکی ٹو گیتر آر سپریٹ لی ہم سیم لینڈ کے اوپے جو آتی ہیں نا وہ جو ہے گریزنگ ان کی کرواتے ہیں جیسے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ڈاگز بھی ہیں بہنس بھی ہیں وہ ایک ہی ریجن میں ایک کنفائنڈ ریجن کے اندر ہم نے ایک سے زیادہ سپیشیس کو اکٹھا گریزنگ کے لیے چھوڑ دیا اسے ہم کہتے ہیں کو گریزنگ تو روٹیٹنگ پاسٹر کے بینیفٹ کیا ہے روٹیٹنگ پاسٹر فیڈنگ لیس گرین اینڈ ہائے ٹھیک ہے زیادہ جو ہے اس میں فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ گرین اور ہائی کی شکل میں تھوڑی ہوتی ہے ریڈیوز پیسٹ پرپولیشن یہ اپنے اوپر پیسٹ کا جو ہے اٹیک نہیں ہوگی دیتا کیونکہ وہاں پر گرین بھی کام ہے ہے بھی کام ہے اور سوائل اوریجن یہاں پر سوائل کی اوریجن بھی کام ہوتی اللہ ڈیلی ایکسرسائز یعنی ڈیلی اس کو ہم منٹین کرنے کے لیے اس کی سفائی بغیرہ کرتے ہیں بی آبزرونٹ اور اپنی پاسٹر سیسٹم اگر آپ نے پاسٹر سیسٹم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ریکومنڈیشن کیا آئیں کیا کیا آپ کو نصیحات ہے کیا کیا آپ کو چاہیے ڈیولپ پی فائف ایر فارم بزنس پلان پہلے تو آپ کو یہ ہونے پتا ہونے چاہیے کہ پاسٹر بنانا ہے تو اپنے پاہ چھے سال کو اس کو رکھنا ہے اس کے پانچ چھے سال تک آپ نے پاسٹر کو چلانا ہے پھر جور نیڈ ٹو پلین اہر پلان فار ون نیڈ ٹو بی ریمووڈ یہ پلان کرے کہ پاسٹر کے اندر کب نیو فیلڈ جو ہیں نیو خیت لانے اور پرانے نکالنے کب اس کو ریپیس کرنا ہے یوز اگزسٹنگ ریسورسز ہے وینور پوسیبل جو آپ کے پاس آوائی لیبل جو فینسز یعنی تارے ہیں وارٹر ہیں فوریجز یعنی کراپس ہے کھیت ہیں ان کو یوز کریں تو زیادہ بیسٹ ہے تاکہ آپ کی جو انویسٹ میٹ ہے وہ کام ہو اسٹیبلش پروپس اکاروڈنگ پلان ٹھیک ہے اپنی مرضی اپنے پلان کے مطابق کراپس کو جو ہے سٹیبلش کریں کہ آمرے کس موسم میں کتنے ارئے پر کراپس لگانی اگزسٹنگ جو پاسٹر ہے کن بی ری نوولیٹی لیٹر ایف نیڈیڈ ناو فار گریزنگ جو اگزسٹنگ پاسٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جی نیوکار سکتے ہیں نیکسٹ ایک ہے پھر کون سی ریکمینڈیشنز ہی ہمارے پر پوٹ یور منی ٹو گوڈ پرائی میٹر فینس ٹھیک ہے اپنی منی کو بچائیں جو پہلے کی فینس پڑی ہوئی ہے پرائی میٹر جو فینس ہے یہ جو تارے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بارے ہوتی ہیں جو اسٹرکشن کے لیے جوز ہوتی ہیں وہ استعمال کریں آلویڈی پڑی ہوئی ہے میپ آؤٹ فارم گیویچ فیلڈ آنڈ ایڈٹی ہر جو فارم جو ہوگا وہ اپنی الگ الگ بنانا ہے اور ہر فارم کی آپ کو بتانے چاہیے کون سا فارم جو ہے وہ میں نے جو ہے پلیٹری کے لیے بنانا ہے کون سا فارم جو میں نے اپنی جو ہے یہ ہینس کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے تو سوائل ٹیسٹ فیلڈ انڈویڈولی ہر جو ٹا فیلڈز ہے اس کی ٹیسٹ سوائل کا کرنا چاہیے کہ یہ سوائل یہاں کیسی ہے فرٹائل ہے کیسی ہے ایچ ہے ہائز ایٹس اون پرسنیلٹی سو ٹریٹ اٹرکارلی ڈیولپ پریکٹیکل واٹرنگ سسٹم ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر ہائی لیول کا جو ہے واٹر کا جو سسٹم ہے وہ ایک ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ ٹائم ٹو پرائم آپ اپنے فارم کو جو ہے پانی بھی دے سکے کامن پرابلم فارم مینی دیر آر مینی فیکٹرز تو کنسیڈر جیسے کہ وہاں پر مختلف جو اس فارم بنانے کے دوران ٹھیک ہے یہ جو پاسٹر کا فارم ہے یہ بنانے کے دوران کون سے نقصہ آپ کو جو ہے فیکٹرز دیکھنے چاہیے ایک تو ایک قیمتیں ہاتھ چیز کی جو آپ فارم میں لگانا چاہتے ہیں جو اس فارم بنانے میں چیزیں یوز ہوں گی ان کی قیمتیں زیادہ ہوگی اور انوارمنٹل سسٹم یعنی ادھگید کا انوارمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے جہاں پر وہ کریئٹی سیکریفیشل ایریا کیا ہوتا ہے بسکلی آپ نے اپنا ایک بنا لیا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ایک آپ کو بنا ہوا پاسٹر نظر آ رہا ہے اب پاسٹر کی درمیان میں جو ہے یہ والے جو لکڑی سے پیڈ ڈاکس بنی ہوئی ہیں پیڈ ڈاکس کہہ لیں یا پھر آپ ان کو فینسنگ کہہ لیں یا سٹرپ گریزنگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں سیکریفیشل ایریا میں ہم یہ کریں کہ ایک بڑا سا ہم لیں گے فان ایریا جہاں پہ ہم اپنا پاسٹر بنا لیں گے پاسٹر بنائیں گے اس کے ایک ایریا میں ایک جگہ پہ ہم نے ایک میں ٹریش بن والا ایریا رکھ دینا ہے جس میں ہم نے تمام جو ٹریش میں والا پارٹ ہے نا ٹھیک ہے کوراڑا کرکٹ وغیرہ ہے گندگی وغیرہ کا مٹریل ہے ایلملز کا وہ وہاں پہ ہم گرائیں گے وہ سے ہم کہتے ہیں سیکریفیشل ایریا ایسا کیفیشل ایریا کا کام کیا جس ویل پروٹیکٹ یور پاسچر یہ آپ کے پاسچر کو صاف مگنگی سے پاس جو ہے نا پاکیزہ رکھے گا دور رکھے گا ایسٹی میرڈ دی کیرنگ کپیسٹی آف یور پاسچر ایمپیکٹس آن دی نمبر آف انیماز اور روٹیشنل یہاں بے لکھا ہے روٹیشنل گریسنگ لائر سٹرک جو ہے آر موو تو پورشنز آف دی پاسچر کالڈ پیڈ آکس یہ نظر جو آ رہی ہیں یہ بار کی بنی ہو تو فینسنگ کہتے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی تو ان کو پیڈ آکس کہتے ہیں کلکولیٹ نمبر آ پیڈ آکس ان کلوزر نیڈیڈ انڈیز پیڈ آک روٹیشنل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کس ایریا میں یہ کتنی رکافٹ ہیں یعنی پیڈ آکس لگی میں ہیں اور ان کو لگانے میں کتنی دن آپ نے ان کو ادھر لگانا ہے اور کتنی دن ادھر کسی اور ایریا میں لگانا ہے تو یہ روٹیشنل ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس ایریا میں ٹھیک ہے روٹیشنل میں کیا ہوتا ہے یہ ایک پورا آپ کے پاس اپنا آ گیا ہے پاسچر پاسچر میں آپ اس کے اس طرح کر کے پارٹس بنا لیتے ہیں پھر اس پارٹس کے دوران آپ کیا کرتے ہو ایک پارٹ کے اندر آپ انیمز چھوڑ دیتے ہیں باقیوں میں نہیں چھوڑتے ہیں آپ ٹھیک ہے جب وہ انیمز مکمل تو پر گریز ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑے لیفٹ کروا کے آپ دوسرے میں نیکس پر ڈاک میں بھیجتے ہیں اس طرح یہ مو کرتا ہم کرتا کرتا جب فرسٹ تک دوبارہ پہنچتا ہے تاب تک یہاں پہ گریزنگ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی اس طرح یہ منٹین جو ہوتا ہے رہتا ہے نیکس ہے ساکریپائیس ایریا جس اپارٹ آف جور پاسچر سسٹم جس جس ایٹی ساؤنڈ ایز پریمیٹی بی کام ٹریش یعنی یہاں پر ہم اپنی گند مد کا جو کرا کڑکٹا ہے گندگی کا چیزیں ہیں وہ گراتے ہیں واٹ ٹیز ایمپورٹنٹ ہے ایز دیکھ پریشنگ اس کان فائنڈ تو ون سمال ایریا اس کی پیگریف کیا ہے ساکریپائیس ایریا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ساری گندگی ہوتی ہے وہ چھوٹے سے ایریا میں رہتی ہے وہ کنٹرول رہتی ہے اور پورے ایریا ساکریپائیس ایریا کو پورے پاسچر کو گندہ نہیں گھتی انیمالز آر کیپ این ہیر ساکریپائیس ایریا کا اور قیام کیا ہے کہ ہم وہ جانوار جو فیمیل ہوتی ہیں جن کا آسٹریس سائیکل ہوتا ہے ان کے پیریورڈز کے درمیان ان کو ہم جہاں بار ساکریپائیس ایریا میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے انیمالز آر کیپ این ہیر ڈوینگ پیریورڈز یعنی آسٹریس پیریورڈز یعنی ورٹ ہوتی ہے پھر ہم ان کو پاسچر کے دوسرے انیمالز کے دمیان میں نہیں رکھتے تو یہ تھا آپ کا اوورال جو ہے لیکچر نمبر نائنٹ بر نائنٹی ٹو تا تو نیکسٹ ویڈیو لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی آج کی ویڈیو کتنا ہی اللہ خفیز